اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مکتم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل را کے نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو خوبصورت سا اشتہار یا پھر پوسٹر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کوئی بھی اشتہار یا خوبصورت سا ایک پوسٹر کیسے ڈیزائن کر پائیں گے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنی چیئے اور اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں ہمارے بہت سارے ویورس ہیں جو بار بار ہم سے پوسٹے رہتے ہیں کہ سر اشتہار کا سائز کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اسی کے بارے میں بتا دوں کہ اشتہار کے مختلف سائز ہوتے ہیں سب سے زیادہ جیسے کہ ایک تو بیس تیس جو برا سائز ہوتا ہے یعنی کہ بیس انچ تو اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور تیس انچ لمبائی ہوتی ہے اور اسی طرقے سے پندرہ بیس یعنی پندرہ چوڑائی اور بیس لمبائی یا پھر اٹھارہ بیس تو یہ کچھ مختلف سائز ہیں جو چلتے رہتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقے میں پریس والے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں اشتہار جو چھپتا ہے تو کس کس طرح کے مطلب سائز پر چھپتا ہے اور پھر آپ اس حساب سے کسٹمر کو مشواہ دے سکتے ہیں کہ بھرے اتنا بڑا چھپوال لیجے آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اور اس میں اتنا خرچائے گا آپ پریس والے سے بات بھی کر سکتا ہے معلوم بھی کر سکتا ہے تو چلیئے کچھ مشغور سائز ہیں جسے کہ پندرہ بیس اٹھارہ بیس اور اسی طریقے سے کیا ہے بیس تیس تو چلیئے ہم یہاں سے بناتے ہیں بیس اور یہاں سے تیس تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ یہاں سے ہم نے بیس تیس کر دیا ہے اب ہم کر دیتے ہیں ڈائریکٹ کنٹر تو یہ بیس تیس کا پیج بن چکا ہم اسی پر ڈبل کلک کرتے ہیں چلیں گے کنٹر ٹول پر کبھی اگر ان سب ٹول سے اگر ہم کچھ کریں اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہاو ٹو یوز کنٹر ٹول ان کو رلڈرہ بائی اجاز کمٹویٹر ایسی ہی ہاو ٹو یوز جو بھی ٹول آپ یوز کرنا چاہتے ہوں ہاو ٹو یوز آپ شویلے لگا دیں ٹول کا نام لکھ دیں اور اس کے بعد آخر ملک دیں بائی اجاز کمٹویٹر تو آپ میری ویڈیو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ٹول سے مطالق اور اس کو اچھے سا آپ سمجھ سکتے ہیں تو چلیے میں نے اس کا تو ویڈیو بنائے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو چلیے یہاں سے کنٹر ٹول پر ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں انسائیڈ کی طرف اور یہاں سے انسائیڈ میں یہاں سے تو ہم رکھیں گے دو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو سائز دے رہے ہیں 0.75 یعنی کہ پون انچ ہم یہاں سے دے رہے ہیں اور انٹر کر رہے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ایک باکس بن جائے گا یعنی کہ دو باکس اور مزید بن گئے یہاں پہ اور 0.75 یعنی کہ پون انچ کے فاصلے سے یہ باکس بن چکا اب ہم اسی پر کلک کریں گے اور رائٹ کلک کر کے ہم بریک کرتے ہیں اب ہم اس والے کو تو ہم ختم کر دیں گے تاکہ یہ ہاشیا سیٹ سے چھٹا بار ہے اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور اسی پر ہم کرتے ہیں انگروپ یہ ہم نے انگروپ کر دیا ہے اب ہم ایک باکس تو یہاں سے لیتے ہیں اسی والے کو یعنی جو باہر والا سیلیکٹ ہے اسی کو ہم سیلیکٹ کر کے یہاں سے لیتے ہیں یہ دیکھئے اور ہم ارینج منو سے جا کے convert to curve کر دیں گے اب ہم یہاں سے double click کرتے ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے delete اور یہاں سے ہم اس کو کوئی color دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہیں سے اسی کو پلٹتے ہیں اور اس کو select کیا بعد میں shift کے ساتھ اس کو select کریں گے B سے ہم آئے جائیں گے bottom میں یعنی کے نیچے اور R سے ہم چلیں گے right میں تو right میں آگئے ہم اب ہم یہاں سے اس کو پلٹ دیتے ہیں اس طرح سے اب دیکھئے یہ بن چکا ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں چلیں یہ والا color دے رہے ہیں اور یہ تو والا color ہے ہی اب ہم جو یہ والا box سے اس کو ہم کر دیتے ہیں shift پہ جب سے اوپر اور فیلحال اس کو دے دیتے ہیں color white اور outline ختم اب ہم یہاں سے جاتے ہیں چلیں یہ فیلحال ہم outline لے لیتے ہیں تاکہ ہم دکھائے دے گی کتنا box بنا اب ہم یہاں سے control tool tool پہ ہی جائیں گے اور یہاں سے ہم لیتے ہیں 3 اور اس کا ہم فاصلہ کرتے ہیں point 2 اوکے تو یہاں پہ دیکھیں گے اگر آپ point 2 ہم نے فاصلہ کر دیا ہے اور ہم نے 3 لیا تھا تو اب ہم یہاں پہ سے کیا کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو break کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ click کر کے اس کو ungroup بھی کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے دیکھئے کس والے کو لیتے ہیں rate color ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہاں سے کوئی rate color لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس والے پہ دیتے ہیں کونسا color white color ٹھیک ہے اور پھر ہم اس والے کو بھی دے رہے ہیں white color ہی اور اس کا ہم order نہ دیں گے تو سب سے پہلے ہم سب کو select کلک یہاں پہ اس والے حصے پہ کٹ کا نشان ہے کنٹرول ایسے select کرنے کے بعد یہاں سے right click کریں گے تو سب کا out lane ختم ہو چاہے گا اگر ہم صرف یہ سب اور اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے اوپر اوکی اتنا ہم اوپر لیتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں گے اگر آپ تو اس ہم تھوڑا سا اور اوپر کر لیتے ہیں اس طرح سے اوکی اہم یہاں سے smart filter سے ایک تو ہم کلال یہاں کلک کریں گے تو چلیے پہلے ہم یہاں سے ان دونوں کو select کر کنٹرل جی سے گروپ کر رہے ہیں اور shift کے ساتھ اس کو select کریں گے اور c دبائیں گے تو یہ بیچ میں آ جائے گے اوکی اور اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں اوکی ہم یہاں سے زوم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس حصہ پہ ہم اچھے سے کام کر سکے اب ہم یہاں سے smart fill چل لیں گے اور یہاں سے ایک جہاں پہ بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم یہاں سے ایک اور اس پہ بنائیں گے اب ہم ان دونوں کو کر رہے ہیں خطر اب یہاں سے آپ دیکھیں گے سیلکٹ کرنا ہے تو اس کو ہم سیلکٹ کر کر گرین کلر اور اس پہ ہم کلی کر 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 دیتے ہیں اور یہ اس والے کلر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم آٹ لین ختم کر دیتے اب اس کو بھی یہاں سے جائیں گے انٹریکٹیو فیل پہ اور اس کو اوپر سے نیچے جاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک وال باکس اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم تھوڑا سا اور یعنی پلس سے کمپی کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور اس طرح سے نیچے لے لیتے ہیں یہ والا ہے اس کو ہم کمپی کریں گے پلس کمپی کر دیا اور اوپر والے کو ہم کلر دی دی ہیں اس طرح کا یعنی کہ گری یہ والا چیک کر لیں گا ٹھیک ہے زوم کر دی دی ہوں میں جیسے کہ اگر کبھی دکھت ہو کام کرنے پہ آپ کو تو یہ زوم کر کے اب سیلیکٹ کریں گے تو بہت آسان نہیں سوچ جائے گا تو ہم دیتے ہیں گرین کلر اور اس والے کو ہم دیں گے یہ پہ کلک کر کے تھوڑے دیر دبا کر رکھیں گے آپ موس کے لئے وٹن کو اس طرح پلیٹ نکل آ جائے گا اس کو دیتے ہیں اب ڈارک کل اور یہاں سے اب ہم اس کو کر رہے ہیں تھوڑا سا زوم تو دیکھئے اس طرح ساتھ اتنا تو ہم بنا لیں گے اب ہم یہاں سے ایک گول باکس ہی لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کریں گے دیکھئے یہاں سے اس طرح سے ایک باکس لیں لیں گے اب اس کو بھی ہم shift کے ساتھ یہاں سے لیں گے بیچ میں اور یہاں سے بھی آپ یہ باکس ہے اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس طرح سے تھوڑا سا اور چاہے تو چھوٹا کر لیں اور shift کے ساتھ اس ہم select کر کے c یعنی بیچ میں کر لیں گے اب ہم کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ہم control tool پہ ہی جائیں گے اور control tool پہ جانے کے بعد ہم اس کے اندر کی طرف لیں لیتے ہیں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے control tool پہ گے اور یہاں سے ہم لیتے ہیں 3 اور اس ہی رکھ لیں یا پھر آپ یہاں سے تھوڑا سا ایسے اندازش سے کم کر دیں اوکی اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کر کے break اور ان سب کو select کر کر ہم کر رہے ہیں ان گرو اوکی تاکہ سب الگ الگ ہو جائے اب ہم یہاں سے جاتے ہیں اس والے کو جو ہمارا یہ بیچ والا ہے دیکھتے ہیں اس پہلے ہم زوم کر لیں کبھی بھی اگر کلر 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 ڈال نا ہو تو زوم کر لیں اس میں زیادہ بہتر رہتا تو ہم اس والے کو select کر رہے ہیں اور اس میں دیں رہے ہیں فیلحال rate color اور اس والے کو پھر ہم select کیا اور اس کو دیتے ہیں white color اور اس والے کو select کر رہے ہیں اور اس میں ہم دیں گے یہاں سے تھوڑا zoom کر لیتے تاکہ آپ کو ساپ ساپ دیخائی دیں اس کو ہم select کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں inter fill tool پہ اور ریڈیل اور یہاں سے color لیتے ہی اور اس میں color لیتے ہی تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ color ڈال لیں گے اب یہ حصہ بچ رہا ہے یہ یہ باہر کی طرف ایک اور ہم بنائیں گے تو ہم اس ہی سے control tool پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک ہی بنانا ہے باہر کے طرف تو یہاں سے ہم ایک نمبر لیں گے اور یہاں پہ ہم باہر کے طرف فاصلہ لے لیں بلکہ دو اور یہاں سے ہم فاصلہ لے رہے اور یہاں سے ایک رکھیں گے تو یہ outside رکھنا ہے چونکہ ہم باہر کے طرف لینا ہے اسی وجہ سے ہم outside رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں سے اس کو بھی کر دیتے ہیں arrange menu سے break اس طرح سے آپ دیکھیں یہ والا حصہ الگ ہو گیا اور اس کے اندر والا حصہ الگ ہو گیا اب ہم پھر سے زوم کریں گے زوم کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو لے لیتے ہیں سمارٹ فیل سمارٹ فیل لیں گے تو اتنی حصہ پر بن جائے گا اب ہم اس میں یہ ہم ڈال دیں گے جو ہم نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے تو یہ ہم کلر لیتے ہیں اور اس پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں بہت اچھا سا بن چکا ہے اب ہم کرنا کیا ہے کہ اس کی تو ہم ضرورت نہیں تو اس کو ہم delete کر دے رہے ہیں اس کو ہم فیلحال رکھے ہوئے رہیں گے جو اس کے باہر کی طرف ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کو ہم فیلحال delete نہیں کر رہے ہیں اگر ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک box بنائیں گے ایک box بنائیں گے اور ہم یہاں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لیں اس طرح سے اور اس کو ہم دے دیتے ہیں یہاں سے color جو ہے یہاں سے ہم لیتے ہیں انٹریکٹو فیل ٹیل سے ہی اور اس کو ہم یہاں سے اس میں ہم لے لیں گے ری ڈی اور color ہم دے دیتے ہیں اس کو نیچے سے یہ والا کلر چلیے اور اس کو ہم outline دیتے ہیں یہاں سے یہ اور یہاں سے outline یہ والا دیتے ہے اب ہم یہاں سے پلٹیں گے اور ctrl r اور اس طرح سے ctrl r کر دیں گے تاکہ یہ چار بن جائے اور اس کو ہم یہاں سے لگتے ہیں اس طرح سے اگر سب کرتے ہیں گروب ٹھیک ctrl g سے ہم کریں گے گروب اس کو آپ چاہیں تو دیکھئے اگر آپ ادھر کی طرف نیچے کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہوگی کتنا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کام کے حساب سے ہم اتنی رکھتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے اگر ہم کرتے ہیں ایک shift page سے اوپر اور پھر ہم یہاں سے چار کو گروپ کر گروپ اس لئے کریں گے چونکہ ہمیں trim کرنا ہے اب ہم یہاں سے تھوڑا سا باہر کے طرف لے رہے ہیں یہ دیکھیں گا اور اور یہاں سا ہم ان سب کو select کر 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 ہیں trim جیسے آپ trim کریں گے تو دیکھیں یہاں سے اس کے ذریعے ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے اور اب جو ہے ہم یہاں پہ کریں گے یہ ungroup کر رہے ہیں اور ungroup کرنے کے بعد یہاں سے ہم inquire line لیں گے اور اس والے کو ہم کریں گے یہاں سے double click اور پھر note بن جائے گا اور یہاں پہ double click کریں گے تو delete ہو جائے گا ایسی ہم یہاں پہ بھی لگتے ہیں اس طرح سے double click اور یہاں پہ بھی click کریں گے یہ double click کرنے سے یہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے بلکہ اتنا تک لے لے اور اس کو ہم یہاں س touch کر دیں گے دیکھتے ہیں اوکی یہ ہم touch کر دیا اس کو ہم دے جاتے ریٹ کلر ہی اور لین ہم ختم کر دے رہے اور یہاں سے ایک اور box لے رہے اور اس کی ہم copy کر رہے اور اس کو لے رہے رہے نیچے کے طرف لے لیتے ہیں اور جہاں سے ہم convert to curve کر کر دیتے دبل کلک تو یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم کرنا یہ ہے اس پہ ہم right کلک کریں اس پہ ہم کریں اس طرح سے right کلک کر کے to curve اور یہ ہم لیتے ہیں اس کو ادھر کی طرف اور اس کو لیتے ہم کس طرح سے ادھر کی طرف اور اب ہم یہاں سے اس کو اور ان دونوں کو کر دیتے ہیں wait اب آپ چاہیں تو یہاں پہ صرف اس کو پکڑ کے تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اور اس کو اوپر کے طرف ایجیش کر لیتے آپ اپنی مرضی کی حساب سے جتنا چاہیں گے آپ adjust کر سکتے ہیں اوکی اب ہم اس ہی کو کیا کریں گے ادھر کی طرف پلیٹ دیں اور یہاں سے ہم اس کو select کریں گے اور اس کو select کریں گے اور یہاں سے yes right میں آجائے گا اب ہم ان دونوں کو select کر رہے ہیں white یہ weld یہ تو ہو گیا اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے چلیے ایک اور box بناتے ہیں دیکھئے اصل کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری setting کرنی ہوتی ہے اب ہم چلی یہاں پہ ہم نے text رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں سے اس میں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لے جا جلسی دستار بندی ہے اس طرح سے ہم اس کو ختم کر دے رہے ہیں ہم رکھنے آسانی ہو اور دونوں کو دے جاتے ہیں white color اور اس کو کرتے ہیں چھوٹا اس طرح سے آپ لے جا کر سکتے ہیں اس طرح رکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں ٹھیک ہے یہ set ہو چکا ہے اور کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں یہ وَالَا ہے تو ہم رکھ دیتے ہوں اور shift کے ساتھ set کریں گے اور c کر دیں گے تو یہ بیچ میں آ جائے گا ایسی ہی یہ مقام تو ہم آرام سے رکھ دیں گے ہم zoom کر رہے ہیں اور دونوں کو کر رہے ہیں انگروب یہاں سے اور اس کو ہم دیکھیں یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور ایسی اس کو بھی ہم تھوڑا سا ادھر کی طرف رکھ دیں تو یہ اس طرح سے آپ set کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بتاریخ اور مقام آ جائے گا اس میں بھی اگر آپ کوشش کریں گے اور اور بہتر سے بہتر ڈیزائن کر سکتے ہیں اوکی فیلحال تو ہم نے یہ کر دیا اوکی اب ہم کیا کریں گے نیچے آتے دیکھیں یہاں پہ ہم نے میٹر سیٹ کر دیا اب یہاں پہ آپ علماء کرام کا نام یا سر پرستی سدارت سدارت سدار حمایت نگرانی بول باکس یہاں سے white color اور اس کے اندر جو ہم color لے رہے ہیں وہ ہم لے گے اسی کا دار اوکی اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ بہت بارکی سے کام کیا ہے تو ٹھیک ہے اس طرح بنا سکتے ہیں اوکی اب یہاں پہ ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں ٹھیک ہے shift پہ ہے white color اس کے علاوہ اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اور box بناتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم لیں گے box اوکی اور چلی جیسے اب یہاں سے ہم snap to object چالو کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ یہ مل جائے اور یہاں سے نیچے کی طرف بلکل یہاں سٹ اس طرح سے اور اس کو بھی ہم convert to curve کریں گے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کی طرف تو یہ اوپر کی طرف آ سکتے ہیں یہ اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو کریں گے اور اس کو ہم لیتے ہیں نیچے کی طرف اور اس کو ہم لیتے ہیں ایسے اوپر کی طرف اوکے اب اس میں بھی ہم یہاں سے control پہ جائیں گے اور control پہ جانے کا بعد inside اندر کی طرف اور پھر ہم اس کا فاصلہ تھوڑا سا اتنے ہی رکھتے ہیں اوکے کافی ہے اب ہم یہی پہ آئیں گے دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں break اور اس کے اندر والے پہ ہم یہی والا color دیں گے جو ہم نے یہاں سے لیا تھا اوکے R دبا کر کے اس طرح سے آپ بلا سکتے ہیں اوکے اس کو چاہے تو تھوڑا سا اور بالک رکھنے تو اور زیادہ خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اس میں یہ رکھ لیں اور یہاں سے آپ کرنا کیا ہے جیسے یہ والا باکس یعنی اس کے اندر بھی آپ سمارٹ پھل سے ایک باکس لے سکتے ہیں اوکے یہ ہم نے باکس لے لیا اب ہم یہاں سے بھی اس کو ہم کلر دیں گے یہی والا ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے جی دبا دیں گے کیبورڈ سے یا پھر انٹریکٹیو فیلٹر لے کر کے یہاں سے اوپر کی طرف اس طرح سے بنا دیتے ہیں اور اب ہم یہاں سے رونہ کے اس ٹھیک لائی ہوئے ہیں یہاں پہ رکھ دیں گے مثال کے طور پر جو حفاظ کرام ہے اس کا ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اور یہ یہ یہاں سے شیفت پہ کر لیں تاکہ اوپر آ جائے اور اس کو بھی سیلٹ کر کے شیفت پہ کر دیں ہم رکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ پہ یہ وی دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں نیچے پہ آپ ڈال سکتے ہیں جن کی طرف سی پروگرام ہو رہا ہے تو دیکھ دوستو آپ نے کتنے آسانی کے ساتھ ایک خوبصورت سا استہار ڈیزائن کر لیا ہے امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میں اس ویڈیو کی سی ری آر فائل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو سکوپسور سے ڈیزائن سے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملتا رہے اور مجھے ایسا لگے کہ آپ میرے کام کو پسند کر رہے ہیں میرے کام کو دیکھ نا چاہتے ہیں یہ تو سبسکرائب کے بڑھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے اور آپ کمین سے آدمی موٹیویشن ہوتا ہے تو آپ حسل افضائی کریں اور تاکہ ہمیں بخشی ہو چلو آپ ہمیں پسند کرتے ہو تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آپ میرے نئے ویڈیوز کو دیکھ سکیں تاکہ دیکھ تاکہ سکتے